سلام علیکم جمعہ کا دن سر سے ایک بار نصیب فرمایا اس نئے سال کو دیکھنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی لوگوں کو فضلت عطا فرمائی پچھلے جمعہ اور دوہزار بیس کے پورے سال میں ہمارے ساتھ بہت سے لوگ تھے بہت سارے لوگ ہم لوگوں کے ساتھ تھے ان کے ساتھ ہم بیڑھتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے گھومتے تھے نماز پڑھتے تھے بہت ساری چیزیں کی لیکن آج وہ لوگ جو ہے دوہزار اکیس میں بھی نہیں ہے اور آج کے اس جمعہ کے دن بھی ہم سبھی لوگوں کے ساتھ موجود نہیں ہیں تو پہلے تو اللہ تعالیٰ ان سبھی لوگوں کو جو لوگ دوہزار بیس کے اندر جن کا ویسال ہوا ہے ان سبھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں عالیٰ سے عالیٰ موقع ہم حصیب عطا فرمائے ان سبھی لوگوں کو جو ہے حساب کتاب سے محفوظ عطا فرمائے تو اپنے اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس نے کٹھین سمیہ سے جو ہے بھائر نکالیا ابھی بھی وقت ہے لیکن ابھی بھی وہ کٹھین وقت چلو اس کو پہلے ان کے پہلے دن آتا فرمائے Bradley تو ہر جمعہ میں میں ابھی بات کیا کر رہا ہوں کہ مسلمان کی خوبیاں کہہ رہنے چاہیے اللہ تعالیٰ کی حساب سے جنت میں جانے کے لیے ایک کرائٹیری ہے جیسا آپ ہر چیز کو کھریدنے سے پہلے اس کی فیچرز دیکھتے ہیں وہ چیز کے اندر کیا کیا اچھی بات ہی اس چیز کے بارے میں آپ ہر پہلا دیکھتے ہیں وہ چاہے گاڑی لیتے سرندے گوڑا لیتے سرندے کھیت لیتے سرندے شادی کرتے سرندے سوی بھی لینے کریں تو دیکھتے اس کا ٹوک برابر ہے کہ نہیں وہ سوراک جا پر آپ ہر دورہ دالنے کا سوراک برابر ہے کہ نہیں یہ سب چیز آپ ہر کیا کرتے ہیں چیک کرتے پہلا تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت دینے ہر اپنے کو آخری دنیا کے اندر آخرت کی دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت تو چیک کریں گا تو ابھی تک آپ ہر کیا کریں سولہ کریٹیریہ چیک کریں تو آج آپ ہر اگے کے جو کریٹیریہ جنت میں جانے کا استر اللہ تعالیٰ کی حساب سے ان کے بارے میں بات کریں گے تو پچھلے جمعہ میں ہم نے بات کیا کیا تھا کہ حق ادا نہیں کرنے کے بعد اس کا سلہ کیا ہوگا برابر کہ اگر آپ کسی کا حق مارے یا صرف کسی کو نہ حق تکلیف دے تو آپ کو کیا چکانا پڑے گا آخرت کے دن اس کے بارے میں ہم نے پچھلے جمعہ میں بات کیا تھا تو آج آپ ہر بات کریں گے حق کی ادائیگی کیسا کرنا مطلب ایک مسلمان جو ہے اپنی زندگی میں جتنے بھی حق ہے وہ سبب حق ادا کرتا انسان کے اوپر ہر ایک چیز کا حق ہے تو وہ کون کون سے حق ہے اور انہیں وہ حق ایسا عدا کر سکتا اس کے بارے میں بات کریں گے تو پہلا تو باپ کا حق ایک باپ کا اور ماں کا حق کیا رہا تھا اپنی اولاد کو جو ہے اچھا نام دینا ماں باپ کیا حق کیا ہی اپنے اولاد کو سب سے پہلا ماں باپ کا حق اپنے اولاد کے پر یہ ہے کہ اولاد کو اچھا نام دینا اچھا نام دینا ایک اولاد کو دوسرا اولاد کو جو ہے اچھی تربیت دینا کیا دینا اچھی تربیت دینا سکھانا اسے دین کی بھی تعلیم دینا دنیا کی بھی تعلیم دینا نیک راستے پر چلانے کی کوشش کرنا انہیں جہاں پر گلٹیا کرتے ہو وہاں پر ٹوکنا یہ کیا ہے ماں باپ کا حق ہے تیسرا حق کیا ہے ماں باپ کا ان کو صحیح راستے پر چراکو ان کو ایک کام دھندے کے روزی روٹی کے راستے پر لگانا اللہ تعالیٰ کی فضل سے یہ ماں باب کا کیا ہے حق ہے اور آخری حق کیا ہے ماں باب کا آخری فرض کیا ہے کہ ماں باب جو ہے اپنے بچوں کی بالک ہونے کے بعد جو ہے شادی کرے کیا کرے بالک ہونے کے بعد شادی کرے مطلب لڑکی 18 سال اور لڑکا 21 سال ہاں تمہاں اگے پیچھے کر سکتے تمہاری اگر فائنینشل کنڈیشن خراب رہنگی کچھ چیزہ اگر اگے پیچھ ہو سکتے لیکن اپنے حدیثوں میں کیا فرمیس ہوئے اگر لڑکا اور لڑکی بالک ہوئے تو ان کی جو ہے شادی کر دینا تبچ کیونکہ گناہ سے بچتے ہو اگر بچے بالک ہونے کے بعد آپ نے ان کی شادی نہیں کی اور وہ کوئی غلط کام کریں گے زندگی کے اندر تو اس کا پورا جو گناہ ہے وہ آپ کو ملے گا کسے ملنے اللہ ماں باب کو ملنے اللہ کیونکہ انہوں نے جو ہے صحیح وقت پر بچوں کی شادی نہیں کی اگر صحیح وقت پر شادی کرتے تو بچہ وہ غلط کام شرکتا اور وہ نیک راستے پر چلیا ہوتا کام زندہ کریاستا شادی لگنے کے بعد تو مہباب کا آخری فرض کیا ہے نیک سوالیا جو ہے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنائے لائے ایک انسان کے لیے وہ جوڑا دھوننا اور بچے کی جو ہے شادی کرنا یہ سب مہباب کے کیا ہی فرض ہے اور ہر مہباب کو یہ چاروں فرض عدا کرنے چاہیے اگر انہوں نے ایک بھی فرض اگر عدا نہیں کیا تو قیامت کی دن ان کی پوچھ ہوگی بچہ جو ہے ان کا گریوان پکڑ کے پوچھے گا آپ نے یہ چاروں فرض میرے کیوں عدا نہیں کرے بلکہ تو شادی کا مسئلہ جو ہے وہ بہت ہی کیا بولتے گمبیر ہے مہباب جو ہے آج کل زمانے میں کیا چل رہا مہباب خود کی پسند سے کیا کرتے لڑکی دھونتے خود کی پسند سے لڑکا دھونتے لڑکی اگر ہوگی تو لڑکا دھونتے لڑکا اگر ہوگا تو لڑکی دھونتے اپنے حدیثوں میں کیا فرمائے لیں کہ اگر آپ کی بچے بالی ہو جائے تو سب سے پہلے مہباب کو کیا کرنا چاہیے وہ بچے جو ہی دس سال کی عمر میں بیٹا اور بیٹی کو آلگ-الگ بستر پر سولانے چالو کرنا کیا کرنا دس سال کی عمر سے چنکو آلگ-الگ بستر پر سولانے چالو کرنا اور جب وہ بالی ہو جائے 18 سال کے ہو جائے لڑکی اور لڑکا 21 سال کا ہو جائے تو مہباب کچھ نہ بچے نہ کو کہ تمہیں کوئی پسند ہے کیا آپ کو کوئی پسند ہے کیا بچوں کی مرضی کی خلاف شادی کرنا آپ نے حدیث کے اندر غلط بتائے کیا بتائے بچوں کی مرضی کی خلاف شادی مت کرو کیونکہ زندگی انہیں بیتا نہیں ہے آپ کو نہیں بیتا نہیں ہے آپ کے ایک غلط ڈیسیجن کی وجہ سے کیا ہو سکتا وہ پورے بچے کی زندگی خراب ہو سکتی ہے نا اگر بیوی اگر اسے پسند نہیں لڑکے کو تو کیا ہوتا ایک دو مہنے میں ہوتی وہ بیچاری بچی کی زندگی خراب ہوتی ہے کئی کو جیسی ماں باپ کے ایک چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے پوچھا ہی نہیں تجھے پسند ہے کیا نہیں ہے تجھے کونچے دوسری لڑکی پیار ہے گا باب پسند ہے کیا نہیں لڑکی یہ پوچھے چنے اور ڈائریکٹر ارنج میں آرنج کر کو چھوٹے جو لڑکی ان کو پسند ہے اس کے ساتھ شادی کرتے تو اس سے کیا ہوتا آگے چل کے جو بچی جو اس کے ساتھ شادی بھی لڑکی وہ بچی کی جو ہے پوری زندگی خراب ہوتی لوگ جو ہے نام کسے رکھتے ہیں مہ باپ کو نام لوگ جو ہے آدمی کو نام نہیں رکھتے کوئی بھی کسے نام رکھتے ہیں عورت بیٹی کو نام رکھتے ہیں ایس میں کیا تو گلتی رہیں گے جی اس کی چھوٹے ہیں انہیں کان تو لپڑا کریے چھوٹے گی تو مہ باپ جو ہی کبھی بھی شادی کرنے سے پہلے بچی کی رندے وہ بچے کی رندے شادی کرنے سے پہلے جو ہے بچنا کو پوچھے تجھے پسند کیا ہے تجھے کونسی لڑکی پسند ہے تجھے کونسا لڑکا پسند ہے اگر آپ کو وہ لڑکے کیا اگر ادت اخلاق پسند ہے اگر لڑکی بولی مجھے ایک لڑکا پسند ہے اگر لڑکا بولیا کہ مجھے لڑکی پسند ہے تو آپ کیا کرو ملومات نکالو کئیسا ہے کیا ہے گھردار کئیسا ہے اگر پچھے کا کون ہے کیا نہیں آزد اقلاق اچھے کیا نہیں سب دیکھنے کی بات تم شادی کرو ہاں اگر تم نہ اس کی ویچار نہیں پٹے تو پھر سمجھا کو بننے کا اپنے بچنا کو کہ ببا یہ اچھا نہیں لگ رہا تیرے باستر ہمیں تیرے پسند چیز کون ساتھ ہور اچھا ہمیں دھولتے تو اسے کیا ہوتا پوری جو بچے کی زندگی یا صرف بچے کی زندگی انہوں اگر ساٹھ سال ستر سال اللہ اگر حیات دی دیں گا تو پچاس پچاس سال ساٹھ سال ستر سال تک رشتے چلتے اللہ تلا کے فضل سے تو وہ اتنے سال کا اتنا لمبا جو ہے سفر ان کو کاٹنے گا رہا تھا تو دونوں پارٹنر جو ہی وہ ایک دوسرے کو جاننا پہچانا ضروری ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کنیکشن ہنا ضروری ہے نا تو اپنے حدیثوں میں کیا فرمائے سوئی پہلا اپنے بچوں کو پوچھو کہ ان کو کون پسند ہے اس کے حساب سے ان کی جو ہے شادی کرے یہ ماں باپ کا فرض ہے پھر ان اس کے بعد کیا ہے اولاد کا فرض کیا ہے اولاد کا فرض یہ ہے کہ انہوں اپنے ماں باپ کی جو ہے خدمت کرے ماں باپ جو رہتی نا اس وقت سے بچے کو پالنے چالوں کرے سرتی جب ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہو باپ جو ہے دن ورات مہنت کرنے چلوں کرتا معلوم پڑنے کے بعد کہ میں باپ بنے آلا ہوں یہ معلوم پڑنے کے بعد اس باپ جو ہے ڈبل ڈیوٹی کرنے چالوں کرتا ہے مجھے بچہ ہونے آلا ہے مجھے جادہ مہنت کرنا پڑیں گا کمming کے لیے پڑ امید اس کو کھلونے لانے پڑیں گے اس کو شادی کرنا پڑیں گا کا تک سوچتے اس کی پوترندہ تک سوچتے باپ ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہے تو صرف خوشکبری بھی لے سرتی کہ آپ کو بچہ ہونے والا ہے بولکے تو تب سے تمہاں باپ محنت کرنے چلو کرتے ماں کھانا پینا بند کرتی اچھا کھانے چلو کرتی کئی کا اثر تمہارا باستہ ہے ماں جو ہے تمہارے باستہ دعا کرنے چلو کرتے ابھی تمہیں پیدا بھی نہیں ہے سرتی تب سے تمہاری ماں تمہارا باستہ دعا کرنے چلو کرتے جب تم پیدا ہوتے تو ماں جو ہے تمہیں تمہیں سمجھتی بھی نہیں رہتا وہ اسے ٹیم کو ماں تمہیں کھانا پھلاتی تمہیں دودھ پھلاتی خون سے ماں کے خون سے جو ہے دودھ تیار ہوتا اور وہ دودھ جو ہے ماں اپنا خون جو ہے تمہیں پھلاتی رہتی اچھتی تکلیف ہوتی بولتے سائنس کے کتابوں کے اندر بتائل آئے کہ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہے دو ہی چیزوں سے ہوتے موت کو چھوڑنے کے بعد دو چیزوں سے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی بولتے ایک عورت کو جب وہ بچہ پیدا کرتے رہتی تب اور ایک آدمی کو جب زندہ جلائے جائے کسی انسان کو جب زندہ جلائے جائے اور ایک عورت جب بچہ پیدا کرتے رہتی تو یہ دونوں جو تکلیف ہیں یہ سیم ہیں بولتے تو سوچو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی چاہیے کسی انسان کو زندہ جلانا مطلب کتنی زیادہ تکلیف ہے اتنی زیادہ تکلیف ایک ماں جھلتی ہے ایک بچے کو اس دنیا میں لانے کے اوستر لیکن جب وہ اپنے بچے کا مو دیکھتی چہرہ جب دیکھتی تو وہ پورا درد بھول جاتی ہو اتنی تکلیفوں کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر ماں اگر وہ تکلیف کو یاد رکھیں گے بچہ پیدا ہوئے بچ ماں اس کا گلہ گھوٹ کو مار دیں گی لیکن اللہ تعالی کیا کرتا ماں باپ کے دل میں رہن دال اتنا زیادہ اپنے کو سمجھتے بھی نہیں رہتا اپنے کو چلنے آتے نہیں رہتا اپنے کو بولنے نہیں آتے رہتا اپنے کو کھانے نہیں آتے رہتا اپنے کو دھونے نہیں آتے رہتا کیا بھی نہیں آتے رہتا لیکن اپنے ماں باپ برو برو سمجھتے اپنے رونے لگے تو ماں لگے اپنے کیا کرتی سینے سے لگا کوئی دودھ پلاتی اپنے کو سلاتی رات میں اگر اپنے پیشاپ کریں گے تو کیا کرتی خود وہ کچھے میں سوتی اور اپنے کو سکھے جگہ پر سولاتی آپ ان کیا کرنا ماباپ جب بزرگ ہو جب انہوں بڑھے ہوئے تو آپ ان کیا کرنا ان کی خدمت کرنا ایک بچے کے اوپر سب سے زیادہ بڑا فرد یہ ہے کہ وہ اپنی ماباپ کی خدمت کرے کیونکہ انہوں نے اس کو اس وقت پالا تھا جب اس کو کچھ بھی نہیں آتا ایک بہت ہی عظیم قصہ ہے ایک صحابی آئے ان کے ماں کے پاس ماں میں تیرا حق ادا کرنا چاہتا ہوں کر کے بولے ایک صحابی اپنے ماں کے پاس آئے انہوں نے بولے کہ ماں میں تمہارا حق ادا کرنا چاہتا ہوں تو ماں بولی ہاں چلتے بیٹا بولی رات کو ماں بولی تو ایک رات میرے ساتھ میرے گھر میں رہو کر کو بولی تو کیا وہ رات کو دونوں جنے سوے پھر کیا کرتی ماں پانی دالتی رات کو اٹھتی پانی سڑتی بچے گیاں پر بیٹے گیاں پر تو بیٹا کیا کرتے ہیں ارے ماں پانی کی سٹی کرکو بیٹا کیا کرتے ہیں بستر بدلتے ہیں اور دوسری طرف سوتے ہیں ماں جہاں پر پانی سٹی ماں سوے سوچے گی پر پانی پڑتا بچے کیاں پر تھوڑا پانی فکتی وہاں پر جائے تھوڑا پانی فکتی تو بچے کیا کرتے ہیں بستر بدلتے ہیں دوسری بار کرتے ہیں پھر بھی چپ بڑتے ہیں تیسری بار کرتے ہیں پھر ماں کو بولتے ہیں آرے ماں پاگل بھی کیا ہوں تو ایسا کہ ایک پانی فکری تو تو ماں اوشی کیا بولتی مالویں گا ارے تجھے ایک رات تجھے سہن نہیں ہوا گلے بستر پر سونا تجھے ایک رات سہن نہیں ہوا میں تو کم سے کم تجھے سات اٹھ سال کا بھی تک میں تیرے بستر بدلتی رہی بولتی تجھے پیشاپ کرے لے جگہ پر میں سو ہی بولتی ماں میں کتنا برداشت کری تجھے ایک رات برداشت نہیں ہی وہ بھی پانی کی تو کیا میرا حق ادا کرے گا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کو جو ہے اپنے خندے پر بٹا کے جو ہے حج کمپلیٹ کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں میں اپنے ماں کو خندے پر بٹایا اور ان کا پورا حج کا جو ارکان ہے میرے خندے پر سے اتارا چنے ان کو اور پورے حج کے ارکان جو ہے پورے کیا بولتے ہیں کیا میں اپنے ماں کے جو ہے اگر آپ کو مرکا کرے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھسے میں آتے اور بولتے ہیں ارے مرک ارے اے صحابی تم نے تمہاری ماں نے جنتے وقت تمہیں پیدا کرتے وقت جو ایک چیک لی تھی تمہیں پیدا کرتے وقت تمہاری ماں نے جو ایک چیک لی تھی نہ تم نے اسے ایک چیک کا بھی بدلہ ابھی تک ادا نہیں کیا یہاں تک آتا ہے کہ اگر تم اپنے چمڑے کی جوتی تک بنا کے اپنے ماں باپ کو اگر پینا ہوگے تب بھی تم اپنے ماں باپ کی حق ادا نہیں کر سکتے تو ایک بچے کا حق کیا ہے ماں باپ کا بہت سیمپل ہے ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ کو اچھی طریقے سے ان کو سنبھالو کھانا پینا اچھے طریقے سے کھانا پینا کرو ان کا پھر اس کے بعد جب ان کا وصال ہو تو کیا کرو ان کو کھانا دو ان کے جو آخری جو پورے رائٹ سے ہی کمپلیٹ کرو ان کی جنازی کی نماز پڑھاؤ ان کے نام پر جو ہے لوگوں کو کھانا کھلاو ان کے مزار پر جا کے جو ہے درود پڑھو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے حق میں دعا کرو یہ کیا ہی ایک بچے کے حق ہے یہ اپنے ماں باپ کے اوپر اگر آپ نے یہ ایک بیاں کہا نہ کریں گے تو کیا ہونا الا آخرت میں ماں باپ اپنا گھریبان پکڑنے آخر اب ہی کیا بات کریں ماں باپ کھاک بولے بچناں کھاک بولے ابھی پڑھو سی کہا کہیں کرتا ہر مسلمان کے اُلسی گھاک پڑھو سی کچھاک کیا ہے پڑھو اسی اگر بھکا سوتے رائن تم میں پیڑ بھر کو کھانا کھاتے رائے تو تم نہ گنا ہے پڑوسی اگر بھکا سوتے رہا اور اگر تم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے رہیں گے تو تم نہ گناہ پڑوسیوں کو حق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے ان سے عزت سے بات کرو ان کے ساتھ اگر تم نماز یہ ہے پڑوسی اگر نماز ہی نہیں ہے تو ان کو کیا کرو نماز کی دعوت دو دین کے بارے میں بتاؤ اسلام کے بارے میں بتاؤ ان کو جو ہے نماز کی طرف بلاؤ اللہ تعالیٰ کے پاس بلاؤ مجدد میں بلاؤ اگر تمہارے گھر میں کچھ اچھا پکش رہا تو ان کو لی جا کو دیو کھانے پیار سے دو لفظ بات کرو یہ چاہی پڑوسی ہے پڑوسی کہ تمہیں زیادہ تمہیں حصہ مانگتا کہ کیا مانگتا پڑوسی کہ کیا ہے کہ تمہیں اگر تمہیں پیٹ بھر کو کھانا کھاتے رہیں گے اور تمہارا پڑوسی اگر بھکا سوتے رہیں گا تو تمہیں گناہ ہو ایک صاحبیوں کا ایک بہت ہی مشہور قصہ ہے جو ہمیشہ جب بھی جماعت میں جاتے تو بولتے ایک صاحبی کے گھر میں بھنے ہو گوش آیا صاحبی کے گھر میں گوش آیا بولتے تو صاحبی کیا کریں ارے یاب میرے سے زیادہ خلاپ پریشتی تو میرے پڑوسی کے ہے تو ان کو گوش سیں گے تو ساہبی کیا کریں lifestyle پڑوسی کا ہاں کدا کرنا نہیں بھولے ہونا خوز کی تکلیف رہتے ہوئے بھی انہوں کیا کریں میرا پڑوسی میرے سے زیادہ تکلیف میں کرکو انہوں کی پڑوسی کی مدد کرتے تھے یہ کیا ہے پڑوسی کا ہاں کدا کرنا ہے پھر اس کے بعد اگر تمہاری پاس طاقت آئی تو اگر کہاں کے راجہ بنے مطلب پندھ پردان بنے سرپنچ بنے نگر سیوک بنے گرام سیوک بنے کچھ بھی بنے تمہارے انڈر اگر کوئی پاور ہے تو اس پاور کا بھی کیا ہے تمہاری جو ریایا ہے جو تمہارے انڈر جو لوگا آتے جن کے اوپر تم حکمرہ نہیں کر رہے جن کے تم راجہ ہیں جن کے جو تمنا جن کے پرشنے تمنا سرکار تک ماننے کے جن کے پرشنے تمنا سول کرنے کے تمنا کیا کرنے کا ہے وہ لوگا کے ساتھ سے جو ہے ان کے پرشنے جو ہے سول کرنا پڑیں گا اگر تم لوگوں کا حق ادا نہیں کروگے تو میرے کیا ہوں گا قیامت کی دن تمہاری پوچھوں گے تمہاری طاقت کا تم شئی استعمالت نہیں کرے کیا فائدہ ہو تمہاری اتنی طاقت لے کے تمہاری اتنا بڑا پوشٹ ملکے اگر تم تمہاری لوگوں کا چچھا نہیں کر سکتے بھلا نہیں کر سکتے صرف تم تمہارا ہی کمانے بیٹے ہو کمانے بیٹے ہو میرا بھرو میرا بھرو میرا بھرو کچھ نہیں فائدہ ہو سب یہی پر چھوڑ کے جانے گئے ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ تھے جنہوں نے کونہ حصہ دنیا پر راج کیا جنہوں نے کونہ حصہ دنیا پر راج کیا وہ دن میں حکمرانی کرتے مطلب راجہ کا کام کرتے اور رات میں جو ہے پہرے داری کرتے تھے بولتے انہوں نے اپنے راجی خجانے کے اندرشی ایک روپے کا بھی خرچہ نہیں کرے بولتے کبھی جو انہوں چوکی داری کا جو کام کرتے تھے رات میں وہ چوکی داری کی جو تنکھوں ملتی تھے ان کو وہ تنکھا سے اپنا گھر چلاتے تھے بولتے اپنے سلطانت کا پیسہ اپنے سلطانت کا پیسہ اپنے ملک کا پیسہ استعمال اپنے سلطانت کا نام لیتے وہ جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بلند مرتبہ دیا وہ بادشاہ وہ انسان جس کے پاس پاور ہے اور وہ پاور کی استعمال اگر وہ کسی کی بھلائی کے لیے کرتا ہوں گا تو وہ جو ہے بہت بڑا انسان ہے اس کی دنیا بھی کامیاب بھی اور اس کی آخرت بھی کامیاب بھی آج کل کے لوگاں کیا کر رہے ہیں ذرا بھی طاقت ہی نگر سیوک بنے سرپنچ بنے آمدار بنے خافزار بنے مکھے منتری بنے پنتا پردان بنے کچھ بھی ان کے پاس طاقت ہی نہ لگی وہ طاقت کا غلط استعمال کرنے چلو کرتے خود کا گھر بھرنے چلو کرتے یہ غلط ہے تم کیا کر رہے ہیں لوگوں کا حق مار رہے ہیں ایک ادمی کا حق نہیں مار رہے تم تم پورے دیش کا حق مار رہے ہیں پورے سلطانت کا حق مار رہے ہیں اور تو قیامت کی دن سبھی لوگ تمنا پکڑیں گے تمہارا گریبان پکڑ کے تمنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کے جنگے اللہ تعالیٰ نے ہمارا حق مار رہا تھا اس کا جو ہے حساب کتاب ہمارے طرف شلے تو مسلمان کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر جو بھی حق ہے وہ ہر ایک حق کو انہیں عدا کرنا چاہیے اگر میں حق عدا نہیں کر رہا نا تو میں پچھلے جمعہ میں بتے تو یہ حق نہیں عدا کرنے کے بعد کیا کیا ہوتا تو ہر مسلمان کو جو ہے ہر ایک کے جتنے بھی حق ہے وہ ہر ایک حق کو عدا کرنا چاہیے اور ایک آخری بات کرتا ہوں کہ مسلمان جو ہے تکلیف دے چیزوں کو جو ہے راستوں سے ہٹاتا ہے وقت کا تقاضہ رہنے کو جیسے ایک آخری بات پہلے زمانے میں جب کوئی آدمی کسی راستے پر سے چلتا تھا اور اسے کوئی راستے میں پتھر پڑا ہوا دکھتا تھا کانچ کا تکڑا پڑا ہوا دکھتا تھا یا پھر کوئی کاٹے کی ڈالی اگرے پڑی بھی دکھتی تو تو یہ بولتا تھا اپنے لوگوں کو کہ ارے یار شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا یہاں سے شاید کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا تو سوچو مسلمان کی کتنی زیادہ عزت تھی وہ زمانے میں مسلمان لوگوں کو اتنا پتا ہے کہ مسلمان تکلیف دے چیزیں راستوں سے ہٹاتا ہے بھلی کونسی کی چیز رہتی گنے پتھر رندے کانچ کا تکڑا رندے ہاں ہر ایک چیز جس سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی وہ ہر ایک چیز کو راستے سے ہٹاتا ہے سب سے ادنا درجہ ہے وہ کسی بھی نیکی کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹانا جب آپ راستے سے کوئی تکلیف دے چیز اٹھا کے باجو میں کرتے ہو تو آپ جو ہے جنت میں جو ہور ہوتی ہے ایک ہور کا جو ہے آپ کیا کرتے ہو مہر ادا کرتے ہو آپ نے اگر ایک کاج کا تکڑا اگر راستے سے اٹھا کے باجو میں سٹا تو آپ نے کیا کیا ادھر جنت کے اندر اپنے لئے جو ہور ہے اس ہور کا جو ہے مہر ادا کیا تو میری آپ سبھی لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنے اوپر جو جو حق ہے ہر ایک حق کو ادا کرو اپنے بچوں کا ادا کرو اپنے ماں باپ کا ادا کرو اپنے پڑوں سیکھا ادا کرو آپ کے پاس اگر آپ اگر کسی کمپنی میں بڑی پوسٹ پر رہیں گے تو اپنے جو کامگار ہیں ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو یہی ان کا ادا کرنے کی جیسا ہے اور جو راستے پر تکلیف دے چیزیں پڑے لئے وہ تکلیف دے چیزوں کو بھی راستے سے ہٹاتے ہوئے چلو تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور آپ کو بھی سواب ملے تو میرے اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبی لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نیا سال ہے یہ سبی لوگوں کو خوشی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے نمازوں کو ادا کرتے ہوئے ایمانداری سے بزنس کرتے ہوئے ایمانداری سے نوکری کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے سبحان اللہ ابھی حمدی سبحانک اللہ ہمہ ابھی حمدی کا نشد واللہ اللہ اللہ انتہ نفتق فرقون وطبلائے سبحانک ربی کا رب العزتی واللہ مرسلین والحمدللہ رب العالمين جو جو لوگ سنت نے پڑے سنت پڑھو